دوستو بیجت حالا پتی کی فلم دا گوٹ کی جتنی تعریفیں کی جائے اتنی ہی کم ہے جی ہاں دوستو پان ستمبر کو یہ فلم سینما گروہ میں ریلیج ہوئی تھی یہ فلم سینما گروہ میں پورے کے پورے سات دن کمپلیٹ کر چکی ہے تو وہیں آج اس فلم کو پورے دنیا بر کے سینما گروہ میں ریلیج ہوئی آٹھوہ دن چل رہا ہے اور دوستو یہ فلم فلحال بوکسز پر جوردار اور چھپڑ فارگی کمائی کر رہی ہے جی ہاں دوستو فلم کی کلیکشن ہمیں تابر توڑ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ واقعی میں دوستو اس فلم کی جتنی تعریفیں کی جائے اتنی ہی کم ہے تو دوستو آج کی سوڑوں میں ہم بات کریں گے اس فلم کے آج یعنی آٹھوے دن کے انڈیا نیٹ کلیکشن کے بارے میں وہیں دوستو جانیں گے کہ فلم کا پورے آٹھ دنوں میں ٹوٹل انڈیا سینٹ انڈیا گروہس اوبر سیز سے اور پورے ورلڈ سی کتنے کروڑ روپے کریپ کلیکشن ہو رہا ہے وہیں دوستو جانیں گے کہ آڈینس کے طرف سے اس فلم کو فلحال کا ایسا ریسپونس مل رہا ہے فلم کا بجٹ کتنا ہے فلم بوکس اس پر ہٹ رہی سوپر ہٹ رہی یہ سبھی جانکاری آج کی سوڑوں میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے سوڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بھی جاتھالا پتی کو دل سے لائک کرتے ہیں دوستو واقعی میں فلحال انڈین سینما میں آڈینس کا یہ فلم بھر پور دل جیت رہا ہے جہاں دوستو پوری طرح سے دل جیتنے میں لگا ہوا ہے یہ فلم آڈینس کے طرف سے اس فلم کو آوٹ آف فائف اسٹار میں سے فائف اسٹار اور فور اسٹار ملتے جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوستو فلحال سینما گورن میں بولیوڈ اور ساؤت کی ایک سے بڑھ کی ایک بڑی فلمیں چل رہی ہیں اور ان سبی کے بیچے فلم ہے بوکس اس پر آوٹ سٹینڈنگ کمائی کر رہی ہے تمیل لینگویس سے تو اس فلم کو کافی جوڑ دار رسپونس مل رہا ہے واقعی میں دوستو تمیل آڈینس نے اس فلم کو کافی رسپونس دے رکھا ہے وہاں ہی دوستو اگر بات کریں فلم کے آج یعنی آٹھوے دن کے بوکس اس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ جنکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتایا جلوں کیونکہ جہاں فلم نے اپنے ریلیج کے اوپرین ڈے پر ایت تامیل لینگویس سے 49 کروڑ پندر اللہ کھ روپے ایت کریب اوپننگ لیے تھی توہیں ہندی لینگویس فلم کامی کلیکشن اوپر ایت کروڑ پچھاسی لہاک روپے ایت کریب دیکھنے کو ملا تھا تیلگو لینگویسے فلم نے لگوکتین کروڑ روپے ایت کریب اوپننگ لیے تھی توہی دوسرے دن بھی فلم کی کلیکشن میں کافی اچھا جمپ دیکھنے کو ملا تھا لگ بھگ 25 کروڑ 50 لاکھ روپے کریم انڈیا سنت کمائی کی تھی توہی تیسرے دن فلم کامی کلیکشن لگ بھگ 33 کروڑ 50 لاکھ روپے کریم انڈیا سنت دیکھنے کو ملا تھا توہی اپنے ریلیج کی چھتے دن فلم دا گوٹھنے لگ بھگ 34 کروڑ روپے کریم انڈیا سنت کمائی کی تھی تو آئی دوستو پانچوے دن فلم کامی کلیکشن لگ بھا گئے چودہ کروڑ پچاتل لاکھ روپے کریب انڈیا سینٹ دیکھنے کو ملا تھا تو آئی اپنے ریلیج کے چھٹوے دن بھی فلم ان انڈیا بوکس اس پر جوڑدار کم آئی کی تھی لگ بھگی گیارہ کروڑ روپے کریب انڈیا سینٹ کلیکشن کی تھی چھٹوے دن فلم نے تو آئی پورے چھ دنوں کامی 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 ک بوکس پر جہاں دوستو جوڑدار کمائی کر رہی ہے آج کی دن بھی یہ فلم بوکس پر ہے بتا دی کی دوستو آج یعنی اپنے ریلیش کے آٹھوے دن فلم تک گوٹ 9 کروڑ 12 لاکھ روپے کریو انڈیا سنیٹ کمائی کرتی منجر آ رہی ہے جہاں دوستو یہ ڈاٹا بلکل رف ہے جہاں دوستو آٹھوے دن 9 کروڑ 12 لاکھ روپے کریو فلم انڈیا سنیٹ کلیکشن کر رہی ہے وہی دوستو بتا دی کی فلم کا پورے آٹھ دنوں کا میں ٹوڈال ووکس först کلیکشن انڈیا سنیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے 181 کروڑ 15 لاکھ روپے ہی قریب تو ہی فلم انڈیا سے گروز کمائی کر رہی ہے پورے آٹھ دنوں میں ٹوٹل 210 کروڑ روپے ہی اور کائی دوستو یہ فلم اپنے بزر کے بہت قریب پہنچ چکی ہے جلدی یہ فلم اپنے بزرڈ کو ریکبر کر لے جائے گی ایسا میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں بلکہ دوستو آڈینس کے ملتے ہوئے ریسپونس کے مطابق میں سب کچھ بکھ رہا ہوں دوستو آڈینس کے طرف سے اس فلم کو کافی نیشٹ لیول کا ریسپونس مل رہا آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ کس طرح یہ فلم دن پر دن انڈین بوکس پر جوردار کمائی کر رہی اور کئی نہ کئی اوبرسیس میں بھی اس فلم کے چرچے چل رہے ہیں ویدیسوں سے بھی یہ فلم چھپڑ فار کی کمائی کر رہی یا آپ لوگ پورے آر دنوں کا اوبرسیس ڈارٹا دیکھی سکتے ہیں وہیں دوستو کیا آپ لوگ اس فلم کو دیکھ چکے اور آپ کو یہ فلم کیسے لگیا ہمیں کومنٹس میں اپنی اپنی راجہور سے بتائیے گا دوستو آج کیسے بڑوں سے تنہیں بنتے کیسے کوروڑوں کے ساتھ کسی فلم کے بوکس اب اس کلیکشن بوکس اس پیڈ اکشن اور اڈوانس بکنگ ریپورٹ کو لے کر تب تک کے لئے گوڑوں بات ٹیک کیر باباک آج ملتا ہے نا ایکسٹ ویڈیو میں